دوستو آخرگار پاکستان نے اخوانستان کو سویک کے ساتھ ہرا کر ایشیا کب فائنل میں اپنی جگہ بنا لی مقابلے میں یہ بھی نظر آیا کہ آستین کے سام کیا ہوتے ہیں اور آپ چاہے انہیں جتنی بھی عزت دے دو وقت آنے پر وہ اپنا زہر اگلتے ہیں خیر دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو کچھ اخوانی اور پاکستانی فینز کے ریاکشن بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس قدر اخوانی فینز ہارٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے کیا کیا حرکتے کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں میچ کے ہیرو نسیم شاہ جنہوں نے اخوانی کھلاڑیوں کے چھکے چھوڑائے انہوں نے میچ کے بعد کہا کہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اس کے علاوہ میں بیٹنگ پریکٹس کرتا رہا تھا نیٹس میں تو مجھے اپنے پر بلیف تھا کہ میں کر سکتا ہوں جاتے ہی میں نے ایکسچینج کیا بیٹ ہسنین کے ساتھ کیونکہ ہسنین کا بیٹ اچھا تھا اس کے بعد میں جانتا تھا کہ بال جورکر لیند پر دے گا اور میں اسی کے لیے تیار کھڑا تھا بات کریں نسیم شاہ کے فینز کی تو وہ تو روز بروز بڑھتے ہی جا رہے ہیں کبھی انڈین نیٹرسز تو کبھی پاکستانی لڑکی ہیں میچ کے بعد جب اس پاکستانی لڑکی سے پوچھا گیا ہے آپ نسیم شاہ کو کیا کہنا چاہیں گی تو انہوں نے بے دڑک نسیم شاہ کو پروپوس کر دیا اور کہا مجھ سے شادی کر لو میچ ختم ہونے کے بعد جب پاکستانی فینز واپس جا رہے تھے تو وہیں کچھ انڈین فینز اپنے زخموں پر مرم لگانے کے لیے دیکھ میں چمچہ مارنے آگئے اور کہا کہ میچ تو صرف پاکستان کو دس عور میں ختم کر دینا چاہیے تھا نو وکٹس کھو کر میچ جیتنا جیتنا نہیں ہوتا جس کے بعد پاکستانی فینز اور انڈین فینز کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی اگر پاکستان میں میں جیتنا چاہیے تھے تو دس عور میں ختم ہو جانا چاہیے تھا اگر پاکستان میں نو وکٹ کھو کر میں جیتا ہے یہ میں جیت نہیں ہے پاکستان کو شرم آنے چاہیے پاکستانی فینز سے جب پوچھا کہ آپ نرسیم شاہ کے لیے کیا کرنا چاہیں گی تو انہوں نے کہا میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کی مساج کروا ہوں ان کو ریلیکس کروا ہوں تاں کہ وہ فائنل کلی اچھے سے پرفارم کریں اس کے لیوہ انہیں ریپورٹر نے کہا کیا آپ کا دل کر رہا تھا جب انہوں نے چھکا مارا تو ان کی بول کو چوم لیں میرا دل کر رہا تھا کہ میں کچھ کر لو پکڑ گا چوم لوں یہ ہے مساج کے لیے ریلیکسیشن کے لیے تاکہ سنڈے پہ جب گیم کھیلے تب ان کو زیادہ زیادہ وہ ہمت ملے اور زیادہ سٹرنٹھ ملے اور پھر سے اچھا کریں ان فین نے کہا کہ نسیم شاہ نے ہمیں پراؤٹ کر دیا ہے اور کہا کہ انشاءاللہ فائنل ہم ہی جیتیں گے اس کے بعد میچ کی صورتیاللہ انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ دل مو میں آ گیا تھا اور لگ رہا تھا اب ہی گر جائے گا نیچے اتنا ہمیں پراؤٹ فیل کر آیا پہلی بول جب آپ نے بول کی ہم تب سے ہی تب سے ہی بہت پراؤٹ فیل کر رہے ہیں دل رک گیا تھا ہمارا لیکن یو گائز ہم بھی دل مو میں دھلک رہا تھا لگ رہا تھے نیچے گر جائے گا اب بات کرتے ہیں اخوانی فینس کی جن کو ہار برداش ہی نہ ہو پائی کہا جاتا ہے کہ کرکٹ جنٹل مین گیم ہے لیکن یہاں پر تو منٹل مین نظر آ رہے تھے جب ہار قریب آئی تو سٹیڈیم کی چیرے اکھاڑ کے مارنا شروع کر دی ارے بھائی جب ہار برداش کرنے کی اندر طاقت ہی نہیں تو کرکٹ کے فین کیوں بنتے ہو اٹلیسٹ اس جنٹل مین گیم کو تو بدنام کرو سٹیڈیم میں بدمزگی پھیلانے والے اخوانی فینس جب باہر آئے تو بلکل ایسا ہی لگ رہا تھا جس طرح بچے ہوں اور ان سے آپ ان کا کوئی کھلونا چین لیں کسی کو تو ایک دم سے چپ لگ گئی اور کوئی بولنا چاہا لیکن بولتے بولتے رو پڑا بھائی یہ بھرد بھائی ہے اس کا بھرد بھائی ہے چاو بھائی بات تو سنوئی تھا لالے آپ کی کیا سینے کا ہے اگر انڈیا اور اخوانستان بھائی بھائی ہیں تو پہلے بڑے بھائی کا واپسی کا ٹکٹ کٹا اور آج چھوٹے بھائی کو رولا کر بے جا اب دونوں ایک دوسرے کے آنسو پوجھ سکتے ہیں انڈیا افغانستان بھائی بھائی ٹارگٹ پاکستان بات کریں ان کے کیپٹن کی تو وہ کہتے ہیں ہم ہٹ تو ہوئے ہیں لیکن پھر بے شرمی ٹالنے کے لیے کہا کہ آج نسیم شاہ کا دن تھا کبھی کبھی وہ شوٹ اچھی مار لیتا ہے خیر میرے خیال میں وہ کبھی کبھی اسی دن ہوتا ہے جب اخوانستان کی واٹ لگا نی ہو خیر ان بیچاروں کو کچھ عرصہ لگے گا اپنے اندر سپورٹس من سپیرٹ بنانے کے لیے اب بات کرتے ہیں لیجنڈ شو بختر کی کہ انہوں نے اس میچ کے بارے میں کیا ریویو دیا سب سے پہلے تو نیخوانی ٹیم کے آٹیٹیوٹ پر غصہ تھا کہا گالی گلوچ تک تو ٹھیک ہے یہ دککہ مارنا اور شرٹ کھینچنا کہاں کا رول ہے اس کے بعد کہاں پاکستانی ان کے ساتھ ہر طرح سے عزت میں پیش آتے ہیں اس کے باوجود آگے سے یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں بارحل مجھے بہت غصہ اس چیز کا ہم لاد کرتے ہیں پیار کرتے ہیں پناہ دیتے ہیں ریفیوج ایزہ رکھ کے آپ کو لاد بھی کرتے ہیں آپ کا مان سمان کرتے ہیں اس کے بعد یہ بدتمیزی بعد میں کہا کہ جو آصف علی کے ساتھ بدتمیزی تھی اسی کا بدلہ نسیم شاہ نے لیا ہے اور ایک پتھان کو پتھانوں کی زبان میں جواب اور کہا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نسیم شاہ سپر سٹار بنے گا مومن ساکٹب نے کہا کہ شارجہ کرکٹ سٹیڈیم کا شاہد پاکستان کے ساتھ کوئی خاص لنک ہے جوید میاداد نے بھی یہاں پر چکا مارا تھا اور آج نسیم شاہ نے دو چکے مار دیئے پھر کہا کہ میں تو گراؤنڈ سے نہیں جا رہا کہا چرپائی میں ادھر ہی بچھاؤں گا شارجہ سٹیڈیم کی نا کوئی ڈریکٹ ایسٹ ٹچ ہے پاکستان کے ساتھ میاداد صاحب ہوتے ہیں وہ لاسٹ وال پر چکا مار دیتے ہیں نسیم شاہ نے بھی مار دیا یار آج نا اب ادھر منجیاں پا لو خیر اخوانستان نے تو مو پر چپیڑ کھائی اور روتے ہوئے ایشیا کب سے نکلا اب سنڈے کو سری لنکا اور پاکستان کا فائنل ہے دیکھتے ہیں ایشیا کا سلطان کون بنتا ہے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ فائنل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینلن سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں